اللہم صلی علیہ سیدنا محمد صلی علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں جانیں گے کیا آپ صلی علیہ وسلم کس خاندان کس فیملی میں پیدا ہوئے اور اس قبیلے کی ریسپیکٹ عرب قبائل میں کیا تھا ناظرین اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے عطا کیے ان بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے وجود میں آئے اور سب نے ہی مکہ میں اقامت کیا ان کے اولاد میں صرف نابت اور قیدار مشہور ہوئے قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہی میں پھلتی پھولتی رہی یہاں تک کہ عدنان پھر ان کے بیٹے مات کا زمانہ آ گیا عدنان عرب کا سلسلے نصب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نصب میں اکیسوی پوشت پر پڑتے ہیں مات کے بیٹے نظار جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ مات کی کوئی اولاد نہ تھی کئی خاندان وجود میں آئے در حقیقت نظار کے چار بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا چاروں کے نام یہ ہیں ایاد انمار ربعہ مذر ان چاروں اولاد میں سے مذر مشہور ہوئے اور ان کے اولاد میں فہر بن مالک نے خاندان کا نام لیا فہر کی اولاد کا نام قریش پڑ گیا اور یہ نام ان کے سارے ناموں پر اس طرح غالب آیا کہ ایک قبیلہ قریش کہلانے لگا اہل عرب نے قریش کی عالی نصبی سیادت و امارت فصاحت و بلاغت قوت بیانیہ اخلاق عالیہ شجاعت و حوصلہ مندی پر پورا اتفاق کر لیا اور اب یہ ایک ایسی حقیقت بن گئی جو ضرب المثل کی طرح مشہور اور اختلاف سے بالاتر سمجھی گئی اور اس میں دو رائے نہیں ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا پھر ان کے بھی دو گروہ میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا پھر گھرانوں یعنی فیملی کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں پیدا کیا لہذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں قسی بن کلاب اور ان کی اولاد فہر کی اولاد میں قسی بن کلاب پیدا ہوئے اور مکہ کی سرداری قبیل جرہم کے ہاتھ میں ہی رہی یہاں تک کہ خزاہ جو بیت اللہ کے نگرہ اور محافظ تھے ان پر غالب آئے اس کے بعد قسی کا ستارہ اقبال بلند ہوا اور ان کی صلاحیتیں اور خدمات سامنے آئیں اور بیت اللہ کی خدمت کا یہ منصب ان کے سپرد ہوا قریش کے افراد ان کے ساتھ مل گئے انہوں نے قبیل خزاہ کو مکہ سے بے دخل کر کے اس کا نظم و انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا قسی بن کلاب ہر دل عزیز و مقبول سردار تھے بیت اللہ کی دربانی و پاسبانی ان کے ذمہ تھی اس کی قلیت ان کی ہی قبضے میں ہی تھی اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی اس میں داخل نہ ہو سکتا تھا اس کے ساتھ زمزم کا سقایا زمزم کا پانی پلانا اور رفادہ یعنی وہ کھانا اور دعوت جو حجاج کے لیے ہر سال بنائی جاتی ہے کہ وہ رحمان کے مہمان ہیں یعنی کہ حجاج کے زیافت ندوہ یعنی ان کی وہ مجلس پارلیمنٹ جو مختلف مشوروں اور لڑائیوں میں پرچم کے علمبردار اور لشکر کے قائد کے انتخاب وغیرہ کے لیے حسب ضرورت ہوتی تھی سب چیزیں ان کے دائر اختیار میں تھی اور اس طرح مکہ کا سارا شرف اور ہر قسم کی فضیلت ان کو حاصل ہو گئی تھی ان کی اولاد میں عبد مناف نے زیادہ عزت و وجاہت حاصل کی ان کے سب سے بڑے صحبزادے حاشم تھے اور سقایا اور رفادہ کا یہ کام ان کے ذمہ رہا رحمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے والد تھے عبد المطلب کو سقایا اور رفادہ کا یہ منصب بلند اپنے چچا المطلب بن عبد مناف سے حاصل ہوا انہوں نے اپنے قوم میں جو عزت و نیک نامی پائی وہ اب تک ان کے عبا و اجداد میں سے کسی اور کے حصے میں نہ آئی تھی حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نبی رحمت میں خاندان بنو حاشم کے بارے میں کچھ اس طرح لکھا ہے بنی حاشم قبیل قریش کی سنہری اور اہم کڑی تھی تاریخ و سیر کی کتابوں نے ان کے جو واقعات و حالات ہمارے لئے محفوظ کر دیئے ہیں اور وہ اصل حقیقت سے بہت کم ہے اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ ان میں شریفانہ انسانی احساسات کی کتنی نمود تھی وہ ہر چیز میں کردار سلیم بیت اللہ کی اللہ کے نگاہ میں جو وقت وہ حرمت ہے اس کا پورا احساس ظلم حق تلفی سے گریس عالی حمتی کمزوروں اور مظلوموں کے ساتھ شفقت و حمدردی سخاوت و شجاعت مختصر یہ کہ عربوں کے نزدیک الفروسیہ یعنی کہ گھڑسواری کے جتنے اصاف عالیہ اور صفات حمیدہ ہیں اور اس میں جتنے بلند اور لطیف معنی پوشیدہ ہیں ان کا جلوہ ان کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے یہ وہ سیرت کا کردار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبائے کرام کے ہر طرح شایع نشان ہیں اور آپ نے جس اعلیٰ اور بلند اخلاق کی اپنے قول و عمل سے دعوت دی اس کے ساتھ ہم آہنگ سوائے اس کے کہ وہ انقطاع وحی کے دور میں تھے اور جاہلیت کے عقائد و عبادات میں اپنی قوم کے ساتھ بہرحال شریک و سہیم تھے یعنی وہ ان کے ساتھ عبادت میں عبادت کیا کرتے تھے ناظرین یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے متعلق مختصر معلومات انشاءاللہ اگلی ویڈیو سریز میں ہم معلوم کریں گے کہ مکہ میں بدپرستی کب شروع ہوئی اور اس کا اصل بانی کون تھا اور ساتھ ہی ایک ایسا بڑا واقعہ جو عربوں کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ کوئی بہت بڑی بات مستقبل قریب میں ہونے والی ہے اور اللہ تعالی عربوں کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے اور کعبے کی شان اس طرح دوبالہ ہونے والی ہے کہ وہ شان اور عظمت دنیا کی کسی عبادتگاہ اور کسی اور گھر کو حاصل نہ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے تاریخ مذاہب اور انسانیت کے مستقبل کا وہ عبدی پیغام اور لافانی کردار وابستہ ہے کہ وہ شان اور عظمت دنیا کی کسی عبادتگاہ اور کسی اور گھر کو حاصل نہ ہوگی وہ عبدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا پیغام اور لافانی کردار سے وابستہ ہے جس کو اسے انجام دینا اور پہنچانا ہے جانئے اگلی ویڈیو سریز میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا شافعنا